بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پاکستانی ظاہرین کافی تعداد میں انڈیا میں جانا چاہتے ہیں وہاں پر ہمارے بڑے بزرگ ہستیاں جیسے خواجہ میندین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی محبوب خدا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی جیسے ہستیاں بستی ہیں لیکن حکومت پاکستان اور انڈیا کی حکومت کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ جب تک وہاں رشتدار نہ ہو انسان نہیں جا سکتا ظاہر نہیں جا سکتا لیکن چھے عرص ایسے ہیں جہاں پر پاکستانی ظاہرین جا سکتے ہیں گروپ کی صورت میں تو وہ گروپ کیسے بنتا ہے اور اس کو وہاں درخواست دینے کا طریقہ کیا ہے گروپ میں آپ کے لئے فارم چاہیے درخواست دینے کا طریقہ چاہیے تو اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ پاکستانی کس طرح درخواست دے سکتا ہے کس طرح فارم ڈونلوڈ کر سکتا ہے تمام اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ جو شوق رکھتے ہوں کہ وہ انڈیا عرص میں شمولیت اختیار کریں تو وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے درخواست کس کو دینی ہے اور کس طرح آپ نے پر کرنی ہے آئیے ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح فارم ڈونلوڈ کرنا ہے آئیے موبائل سکرین پر آپ دیکھئے گا ناظرین اب موبائل کی سکرین پر ہم آ چکے ہیں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے انفارمیشن کیسے لینی ہے زیارات کے متعلق اور فارم کیسے نکالنا ہے اور اس کو ڈونلوڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ گوگل کروم پر جائیں گوگل کروم پر آپ منسٹری آف زیارت سیکشن اس کو اوپن کریں اس کے بعد سب سے پہلے جو منسٹری آف زیارت ہے اس کی ویب سیٹ اوپن کریں یہاں پر کافی آپ کو اس کے لیے پر نظر بھی آ رہی ہوگی کہ کافی اپ ڈیٹ ہے لیکن جو ہمارے کام کی ہے وہ ہے اپ ڈیٹ زیارت دو ہزار انیس اور بیس یہ یاد رکھیے گا اسلامی سال کے مطابق یعنی یکم محرم کو یہ بدل جاتی ہے ہم انڈیا میں ڈیلیگیشن کے ساتھ چھ زیارات پر جا سکتے ہیں جس کے ڈیٹیل آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حضرت مجدد علف ثانی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ علاو الدین احمد سابر رحمت اللہ تعالی حضرت حافظ عبداللہ شاہ آگرہ رحمت اللہ تعالی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف اور حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی دہلی ان زیارات پر ہم جا سکتے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے جو گروپ بنتا ہے ان کے ساتھ اور یاد رکھئے گا یہ ہر سال اسلامی تاریخ پر یہ بدلتے رہتے ہیں اور یکم محرم کو نیا شیڈول پاکستانی ویب سائٹ پر جو ہوتا ہے اس کو جاری کر دیا جاتا ہے اور جب بھی یہ زیارت ہوگی ان کا آپ نے دیکھیں لکھا ہے بیس مارچ سے پانچ اپریل تک یہ لکھا یعنی اٹھائیس سفر کو اسلامی تاریخ بنتی ہے تو یہ جانے کی تاریخ لکھی ہوتی ہے اور درخواست دینے کی اس سے تین ماہ پہلے یعنی اگر آپ دیکھئے گا کہ یہ پہلا عرص ہے اکیس تا اٹھائیس اکتوبر تو اس سے تین ماہ پہلے تین سے پانچ ماہ پہلے ہم یہ درخواست دے سکتے ہیں پچیس مارچ سے پانچ اپریل تک ہر عرص جو ہے وہ جب بھی اس کی تاریخ ہوگی اس سے اسلامی مہینے سے پانچ ماہ پہلے آدمیں جو ہے وہ درخواست دے سکتا ہے اور ان درخواست کے متعلق جو وزارت مذہبی امور نے یہ سمام ڈیٹیل لکھی ہیں یعنی کون اس کے دینے کا حل ہے اور کون نہیں یہ سارا اس فارم پر موجود ہے ناظرین جب آپ نے درخواست کو پڑھ لیا کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک آپ فارم جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں تو اب آپ فارم کہاں سے نکالیں گے تو اسی ویب سیٹ پر آپ دیکھیں اس کو کلک کریں ویف فارم ہو گیا اس کو یہاں سے آپ ڈانلوڈ کر لیں یہ فارم آپ کے پاس ڈانلوڈ ہو گیا اس میں کیا چیز ضرورت ہے کیا ضروری ہے اس کو دیکھیں یہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہے سب سے پہلے اس پر لکھا گیا ہے کہ آپ کون سے زیارت پر جانا چاہتے ہیں سب سے اوپر والی لائن یہاں پر آپ سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ جانا چاہیں اجمیر شریف تو آپ نے لکھنا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ کہاں پر واقعہ ہے اجمیر شریف یہاں پر آپ نے یہ لکھ لینا ہے پہلی لائن پر دوسری لائن جو انہوں نے مانگی ہے کومیشناختی کارڈ نمبر اس کو آپ نے کومیشناختی کارڈ ایس ایسے میں رکھنا ہے اور یہ ایک تصویر کا خانہ سب سے اوپر تصویر لگانی ہے جو جس کا جو ہے بلو بیک گرونڈ ہو وہ تصویر اس پر لگانی ہے یہاں پر صاف نظر نہیں آرہا جب فارم آپ نکالیں گے تو اس پر صاف الفاظ میں لکھا ہوتا ہے اس فارم پر جب پہلا نشان آ رہا ہے اپنا نام لکھیں یہاں پر ولدیت لکھیں یہاں پر تاریخ پیدائش جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پر ہے یہاں پر پیشہ جواب کرتے ہیں یہاں پر جس زلے میں آپ پیدا ہوئے اس زلے کا نام لکھیں اور آپ کے ڈومیسائل کس زلے کس صوبے کا ہے اس پر آپ نے مہور یعنی ٹک لگانا گول دائرہ لگانا ہے پانچ نمبر پر آپ نے تعلیم لکھنی ہے اور سات نمبر پر آپ نے اپنا خط و کتابت کے لیے جو اڈریس ہے آپ کے گھر کا اس اڈریس کو آپ نے لکھنا ہے نو نمبر پر آپ نے علاقہی کورڈ فون یہ فون آج کر نہیں ہوتا آپ کے پاس معلوم ہے بہت ہی کم لوگوں کے پاس پی ٹی سی ایل فون ہوگا تو وہ نہیں ہے تو اس خانے کو آپ خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں دس نمبر پر موبائل نمبر یہ لازم لکھنا ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہر پاک کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے اس کا نمبر لکھیں گیارہ نمبر پر آپ نے پاسپورٹ کا نمبر یہاں لکھنا ہے کہ گیارہ نمبر یعنی کس تاریخ کو آپ کا پاسپورٹ نکلا ہے اس کی ڈیٹ یہاں پر گیارہ نمبر خانے میں آپ نے لکھنا ہے اور بارہ نمبر پر انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ پچھلے کون سے عرص میں انڈیا گئے ہیں تو اگر آپ انڈیا گئے ہیں تو اس کا نام لکھیں اس عرص پر آپ نے شرکت کی اور یہاں پر سال اور تاریخ بھی لکھیں کہ اس سال گیا تو یاد رکھیے گا کہ انڈیا میں پاکستانی حکومت کی طرف سے یہ بابندی ہے کہ تین سال ایک عرص پر انسان جائے تو تین سال سے پہلے دوسرے کسی بھی عرص پر وہ شرکت نہیں کر سکتا اب بیانِ حلفی آگیا یہ مذہبی مور کی طرف سے لکھا ہے میں مسلمان ہوں اور حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھتا ہوں جہاں پر انہوں نے نکالا ہے کادیانیوں کو باہر دو نمبر پر کہ آپ کہ میں سوائے زیارات یعنی جس دربار پر جا رہا ہوں سوائے اس کے میں کسی جگہ قیام نہیں کروں گا جہاں پر حکومت پاکستان ٹھہرائے گی اسی جگہ قیام کروں گا اس کے علاوہ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا اگر رشتے دار بھی ہیں اسی شہر میں تو آپ ان کے گھر بھی نہیں جا سکتے اور کسی خبر رسائے جنسی اخبار کو بیان نہیں دوں گا وہاں انڈیا کے لوگ جو ہوتے ہیں وہاں کی اخبار اور میڈیا یہ بعض دفعہ پاکستانی مخالف یا انڈیا کے مخالف کوئی بیان لینے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے جو ظاہرین ہیں پاکستان سے جو جانا چاہتا ہے اس کو پہلے ہی پابند کر دیا جاتا ہے کہ وہاں میڈیا کو کسی قسم کا بیان نہیں دینا تاکہ کوئی نقصان اور لڑائی کا خطرہ باقی نہ رہے تین نمبر پر آپ نے بیانی حلفی دینا ہے کہ جو مذہبی امور کی طرف سے ہدایات ہیں میں ان کی پابندی کروں گا اور کوئی بھی غیر قانونی شیع اپنے ساتھ سفر پر نہیں لے کر جاؤں گا پھر چار نمبر پر آپ نے میرے علم اور یقین کے مطابق یہ جو میں نے بیانی حلفی کیا ہے یہ میں درست ہے اور غلط بیانے کی صورت میں آپ کاروائی کے جو ہیں مجاز ہیں کاروائی بھی ہو سکتی ہے اب جو پانچ نمبر پر لکھا ہے یہ میرا شریع وارث یعنی آپ کے بعد آپ کا شریع وارث اس میں سے آپ کا بھائی آپ کا بیٹا آپ کا باپ یا آپ کی بیوی بھی شریع وارث کا نام آپ اس خانے میں لکھ سکتے ہیں اس کی ولدیت اور اس کے ساتھ رشتہ یہ یاد رکھئے گا کہ ان رشتوں کے علاوہ آپ کسی کا نام نہیں لکھ سکتے ہیں باپ بیٹا بھائی اور بیوی اس کا شناتی کارڈ اس کا فون نمبر اور یہ لکھا ہے کہ کسی حادثے کی صورت میں اسی کو اطلاع دی جائے گی اور اسی کو آپ کا شریع وارث تسلیم کیا جائے گا یہاں پر شناتی کارڈ تیرہ نمبر پر رونن مانگا ہے شناتی کارڈ کی فوٹو کاپی سائیڈ اے یہاں پر چسپہ کرنی ہے اور سائیڈ بی آپ نے یہاں پر لگانی ہے اور یہ جو ہے آپ کا سین یا انگوٹھا نشانیں گوٹھا دونوں میں سے کسی ایک کو آپ اس خانے پر اختیار کر سکتے ہیں اب آگئی یہ فارم کی اے سائیڈ ہے اب فارم کی بی سائیڈ آگئی اس کو آپ جو غور سے پڑھئے گا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہ ہے سرکاری ملازمین اور نیم سرکاری ملازمین سمی گورنمنٹ اور گورنمنٹ وہ اگر یہ جانا چاہیں تو وہ اس فارم کو تیرہ نمبر کو فل کریں گے اگر آپ گورنمنٹ کی ملازم نہیں ہے تو آپ اس فارم کو چھوڑ دیں اب میڈیکل سائیڈ آگیا یہ میڈیکل سائیڈ یہ ہر ظاہر کے لیے لینا ضروری ہوتا ہے یہاں پر ڈاکٹر کا نام ہسپتال کا نام تحصیل زلہ اور ڈاکٹر کا فون نمبر اور پھر ڈاکٹر کا ریجسٹریشن نمبر پھر ڈاکٹر تصدیق کرے گا کہ میں تصدیق کرتا ہوں فلان فلان ولد فلان کے میں نے طیبی معینہ کیا اور میری رائے کے مطابق اس کی عمر اتنی ہے اور اس کا بلیڈ گروپ یہ ہے اور ان دعائیوں سے اس کو الرجی ہے اور یہ ان بیماریوں میں مبتلا ہے یہ ڈاکٹر لکھے گا اور یہاں پر ڈاکٹر اپنے سیند اور مہر لگائے گا اور ڈاکٹر یاد رکھئے گا کہ ڈاکٹر جو ہے یہ فارم ڈاکٹر میڈیکل سائیڈفکٹ یہ پر کرنا لازمی ہے ورنہ آپ کی درخواست رد کر دی جائے گی اب یہاں پر ضروری ہدایات ہیں چینا جائرین آپ نے تمام دیکھ لی ہوگی وڈیو کس طرح فارم حاصل کرنا ہے کس طرح اس کو ڈونلوڈ کرنا ہے جب آپ ڈونلوڈ کر لیں گے فارم کو فل کر لیں گے اور مقررہ تاریخ جو پاکستانی حکومت کی طرف سے دی گئی ہے اس تاریخ پر آپ نے وزارت مذہبی امور زیارت سیکشن اسلام آباد اس کو ٹی سی ایس کرنا ہے اور یاد رکھیے گا ایک ہزار روپے کا نقابل واپسی ڈراف بھی اس میں لگا ہوا ہو جب آپ کرندازی میں ون کر جائیں گے تو آپ کو دوبارہ فارم واپس ملے گا اور پھر اس کو حکومت پاکستان کی ہدایت جو ہوں اس کو مکمل کریں اور ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں جو گروپ کی صورت میں زیارت کے لیے انڈیا جا رہے ہیں وآخر دعوہ ہم الحمدللہ رب العالمين